بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بابرکت کتاب کو پڑھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نامور قوموں کو ان کے گناہوں کے سبب تباہ و برباد کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور کتنے ہی ایسے نافرمان بادشاہ تھے جن کو اپنی طاقت پر بہت غرور تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان کو مٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور جو ہمیشہ باقی رہے گی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی نافرمان قوم کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا لیکن اس کے باوجود اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے حدود کو پار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کا انجام کیا کیا اور ان کی شکلوں کو مس کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر عبرتناک اور دردناک موت دی دوستو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے بے شمار نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کے لیے اپنے دردناک عذابات بھی تیار کر رکھے ہیں انہی عذابوں میں سے ایک عذاب اصحاب سبت پر بھی نازل ہوا جس نے اصحاب سبت کی نافرمان قوم کو تہس نہس کر ڈالا پیارے دوستو یوم السبت ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے اور اصحاب سبت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کیا اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے اس نافرمان قوم کا تعلق بنی اسرائیل یہود سے تھا اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور چھبیس سو قبل مسیح کا ہے دوستو بنی اسرائیل کی یہ نافرمان قوم یہود میں سے تھی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن خاص عبادت کے لیے مقرر فرمایا تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یعنی اٹھانہ سو قبل مسیح یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس بات پر اسرار کیا کہ ان کی عبادت کے لیے جمعہ کی بجائے ہفتے کا دن مقرر کیا جائے جس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی یہ بات سن کر ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی زد پر باز نہ آئے اس طرح جب اس قوم کا اسرار بہت بڑھ گیا تو بلاخر ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کر دیا گیا یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودیوں کے نزدیک ہفتے کا دن مقدس مانا جاتا ہے دوستو ہفتے کا دن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا لہٰذا اس روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ بنی اسرائیل کو کوئی اور دوسرا کام کرنے کی اجازت نہ تھی لہٰذا اس طرح تمام یہودی پورے چھے دن اپنے کاروبار اور کام کاج میں گزارتے اور ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے دوستو اصحاب سبت ایک بستی کے اندر عباد تھے جو بہیرہ احمر اور کوہ تور پہاڑ کے درمیان تھی جسے ایلا کہا جاتا تھا یہ بستی اس مقام پر واقع تھی جہاں آج کل اسرائیل کی بندرگاہ موجود ہے اور اس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ اقبا واقع ہے بنی اسرائیل کے زمانہ اروج میں یہ جگہ بہت بڑا تجارتی مرکز تھی جہاں پر مچھلیوں کی خرید و فروخت کا کام بڑے پیمانے پر کیا جاتا تھا ایلا نامیز بستی میں رہنے والے لوگ مچھلیوں کی خرید و فروخت سے اپنا گزر اوقات چلاتے تھے یہ لوگ پورے چھے دن مچھلی پکڑتے اور ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی نیمتوں سے نوازا تھا لیکن اس کے باوجود یہ قوم آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کرنے لگی پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزمانا چاہا چنانچہ ہفتے کا دن جو کہ یہودیوں نے خود اپنی عبادت کے لیے مقرر کروایا تھا اس دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچنیا سمندر کے کنارے پر بہت زیادہ آتی اور پانی کی سطح پر چھلانگیں لگاتی لیکن ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو شکار کرنے سے منع فرما دیا اور ہفتے کے دن کا شکار اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا اس نافرمان قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ازمائش رکھی کہ ہفتے کے دن مچنیا بہت زیادہ کنارے پر آتی اور باقی چھے دن مچنیا کناروں سے دور چلی جاتی اور نہ ہونے کے برابر کناروں پر ہوتی تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بعد یہ لوگ کچھ دن برداشت کرتے رہے پھر بلاخر تنگ آ کر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیا پھر آخر کار ایک دن شیطان ان کے سامنے آیا اور ان کو یہ بتانے لگا کہ اگر تم ہفتے کے روز شکار کرنا چاہتے ہو اور تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تم لوگ شکار بھی کر لو اور گناہ گار بھی نہ ہو تو تم لوگوں کو میری یہ بات ماننی پڑے گی شیطان کی یہ بات سنکا لوگ بہت خوش ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا پڑے گا چنانچہ شیطان نے ان کو مشورہ دیا کہ سمندر کے کناروں پر پڑے بڑے گڑوں کو کھود لو اور سمندر سے نالیاں نکال کر گڑوں میں ڈال لو جب ہفتے کے دن مچھلیاں کناروں پر آئیں گی تو ان نالیوں کے ذریعے ان گڑوں میں قید ہو جائیں گی اور پھر تم اتوار والے دن یہ مچھلیاں نکال لینا اس طرح ہفتے کے دن تم لوگ شکار کرنے سے بھی بچ جاؤ گے اور تم لوگوں کو مچھلیاں بھی مل جائیں گی چنانچہ یہودی قوم کو یہ مشورہ بہت اچھا لگا اور اس قوم نے اس شیطانی ہیلے پر عمل کرنا شروع کر دیا اور اس طرح ان یہودیوں نے سمندر کے کناروں پر بڑے بڑے ہوتھوٹ ڈالے اور سمندر سے بڑی بڑی نالیوں کو نکال کر ان گڑوں میں ڈال دیا جب نالیوں کے ذریعے مچھلیاں ان گڑوں میں قید ہو جاتی جن کو یہ لوگ اتوار والے دن پکڑ لیتے اور ان کو بیچ دیتے اس طرح اس نافرمان قوم نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑانے لگے لیکن یہ نافرمان قوم یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اصل روح کو بگاڑ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ تھا کہ چھے دن اپنے کاروبار میں گزارو اور ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارو لیکن اس قوم کے نافرمان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نہ مانا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے دوستو اس طرح جب یہ لوگ اپنی نافرمانیوں میں حد سے آگے بڑھنے لگے تو اس وقت بستی میں رہنے والے یہ لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے ایک گروہ وہ تھا جو ان نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کرتا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیتا اور دوسرا گروہ وہ تھا جو صرف خاموش رہا یہ لوگ نہ تو ان کو اس برائی سے منع کرتے اور نہ ان کو یہ کام کرنے کا حکم دیتے بلکہ جو گروہ اس نافرمان قوم کو اس گناہ سے منع کرتا تھا ان کو بھی یہ کہتے کہ ایسے نافرمان لوگوں کو سمجھانے کا کیا فائدہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لئے تیار نہیں دوستو اس طرح جب یہ نافرمان لوگ سمجھانے کے باوجود بھی اپنے اس گناہ سے باز نہ آئے تو اس بستی میں رہنے والے فرما بردار لوگوں نے نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی اور اس طرح یہ بستی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک طرف یہ نافرمان قوم رہتی جبکہ دوسری طرف وہ لوگ رہتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے اور اس طرح ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس نافرمان قوم سے الگ کر لیا کہ کہیں ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے دوستو جب یہ نافرمان قوم قابل ہدایت نہ رہی اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا تو پھر ایک رات ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ان پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مس کر دیا اور اس قوم کے نافرمان لوگوں کو بندر بنا دیا بندر بننے والے یہ نافرمان لوگ اپنے عزیز و قارب کو دیکھ کر ان کو کپڑوں سے سونتے اور چیخ و پکار کرتے اس وقت ان کے عزیز و قارب ان سے کہنے لگے کہ کیا ہم نے تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع نہ کیا تھا تو اس وقت یہ بندر بول تو نہ سکتے تھے بلکہ یہ سر ہلاتے اور اپنے آسو بہاتے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب ہم پر نازل ہوا پھر آخر کار بندر بننے والے یہ نافرمان لوگ تین دن تک زندہ رہے اور تین دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو ہلا کر دیا اور ان کا نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور برے عمال سے بچائے اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جزاک اللہ